پیارے بیدارتیو میں ہوں ڈاکٹر راجع کمار سنگھ سری گاندی اسمارک انٹر کالیج سے سموت پور جان پور میں ہے یہ ودیالے آج ہم لوگ سینٹرل ڈوگما ان مالکولر بیالوچی اس کے بارے میں ادھیان کریں گے آپ دیکھیں سینٹرل ڈوگما کی بات سب سے پہلے فرانسس کرک نے دیا تھا آپ کو بچوں یاد ہوگا کہ 1953 میں وارسن اور کرک نے ہی دینے کی سنرشنہ کو بتانے کے لیے ڈبل ہیلکس موڈل دیا تھا اور انہیں 1962 میں ویلکنز کے ساتھ نوبل پرائز بھی ملا تھا تو اس کے پاس فرانسس کرک نے ایک سینٹرل ڈوگما کی بات بتائی یا ایک مول سدھانت ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ دینے کے اندر جو نحط سوچنائیں ہوتی ہیں اس کا بہاو دینے سے آرینے کی اور اور پھر آرینے سے پروٹین کے روپ میں ہوتی ہے تو بچوں اسی کو ہم کہتے ہیں سینٹرل ڈوگما یعنی دینے سے سوچنائیں آرینے کے روپ میں آتی ہیں اور پھر یہ سوچنائیں ایم آرینے سے پروٹین کے روپ میں یہ آتی ہیں اب یہ جو پروٹین ہے یا تو جیودھاری کے سریر کی سنرشنہ بنائے گا یا یہاں ایک انجائی میں بدل کر کے یہاں ایک نشت کار کو کر لیتا ہے تو اس طریقے سے سینٹرل ڈوگما ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو آرینے سے سوچنائیں ہیں وہ اس کے بہاو کی دشا کیا ہے تو ڈی اینے سے ڈی اینے بننے کی ڈی اینے اپنی کاپی بنا سکتا ہے اس بات کو ہم کہتے ہیں ڈی اینے ریپلیکیشن یا ڈی اینے ڈپلیکیشن بھی کہتے ہیں ڈی اینے سے ایم آرینے بننے کی جو کریا ہے یا ٹرانسکرپشن کہلاتا ہے اور ایم آرینے سے پروٹین بننے کی جو کریا ہے ٹرانسلیشن کہلاتا ہے ہندی میں ہم لوگ دیکھیں ڈی اینے سے ڈی اینے بننے کی کریا پرتکرتی کہلاتی ہے اور ڈی این اے سے ایم آر این اے بننے کی قریہ انو لیکھن کہلاتا ہے اور ایم آر این اے سے پروٹین بننے کی جو قریہ ہے یہ روپ آنترن کہلاتی ہے ودیارتیوں کچھ وشانوں ایسے ہوتے ہیں جن میں کی آنونسک سوچنا کا جو بہا ہوتا ہے وہ الٹی دسائی میں ہوتا ہے یعنی آر این اے سے ڈی این اے بننے لگتا ہے اور اس قریہ کو ہم ریورس ٹرانسکرپشن کہتے ہیں ایسا یہ بیسانوں اس لیے کر پاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک خاص پرکار کا انجائم ہوتا ہے جس کا نام ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز ہے ادارن کے لیے ریٹرو وائرسز میں ریورس ٹرانسکرپشن کی قریہ ہوتی ہے ریورس ریٹرو وائرسز میں ایکزامپل ہے ہائی وی اور دوسری وائرس کا نام ہے راؤس سرکوما وائرس ایچ ٹی ایل وی یعنی ہیومن ٹی لیمفو ٹرپک وائرس ہے تو بچوں ان وائرسز میں آر این اے سے ڈی این اے بن جاتا ہے اور پھر جو ڈی این اے بنتا ہے یہ ڈی این اے جو ہے ہوسٹ سیل کے ڈی این اے سے جڑ جاتا ہے ہوسٹ سیل کا مطلب جس کوسکہ میں یہ وائرس پائے جاتے ہیں اپنا ڈی این اے بنانے کے بعد ان وائرس کا جو ڈی این اے ہیں یعنی جس کوسکہ میں پائے جائیں گے یعنی ہوسٹ سیل کے ڈی این اے کے ساتھ یہ جڑ جاتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی سنکھیا کو بڑھاتا رہتا ہے اب بہت ساری کوسکہوں میں یہ پہنچ جاتا ہے تو بچوں اس طریقے سے یہ سینٹرل ڈوگمہ ہوا اور وائرسز میں سینٹرل ڈوگمہ جو ہے یا اس کا جو بہاو ہے وہ اولٹی دشاہ میں ہوتا ہے اب دیارتی ہوں ہم کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ اسے لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے تینک یو